اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود میں کیچہ مائی رول اینڈ بلوکس میں آپ کے لئے بڑی ہی زبادست ریسپی لے کر آئی ہوں آج کی ریسپی ہے آلو چکن کے ڈاؤنرز بہت ہی مزکی ہیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی مزکی لگنے والی ہے تو فرنڈز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مات بھی لے گا سب سے پہلے ہم نے لینا ہے چکن چکن ہم نے لینا ہے 250 گرام اس میں ہم نے ہاپ گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے اس میں ون ٹی سپون کورینڈر پورڑر اور ہاپ ڈیبل سپون کالی مرچ لینا ہے اب آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ہاپ ٹی سپون تیرمیک ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے دو جووے لسن کے لینا ہے اور اس طریقے سے اپنے قدو کش کر کے ڈال لیں یا آپ پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہو جی فرنس اب میں نے پیس کے ڈال دیا ہے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب آپ نے اسے جب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی درائے نہ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی اور آپ نے تیسٹ کے مطابق ہی سالٹ ایڈ کرنے اس میں جی فرنس آپ دیکھ سکتے ہو پانی جو ہے وہ ٹرائے ہو چکا ہے اب آپ نے اسے برطن میں نکال دینا ہے اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس یا ریشے کی شکل میں ہم نے بنا دینا ہے تاکہ ہم جب ڈالنس بنائیں تو ایزلی بن جائیں اجیب فرنس آپ دیکھ سکتے ہو میں نے چکن کے ریشے بنا لی ہیں اب آپ نے پٹیٹو میں نے تقریباً چار جو ہے نا وہ آلو لے لیے تھے لارڈ سائز میں اور بوائل کر کے آپ نے اسے میش کر لینا ہے اب جو ہم نے چکر ریشے کیے ہوئے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے چوپ کیوئی ہری میرچ آپ نے لے لینا ہے چار سے پانچ چوپ کیوئی اس کے بعد ہرا دھنیا آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کالی میرچ 1 ٹی بل سپون سوٹ 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی بل سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ٹی بل سپون اور ہم اس میں ایڈ کریں کھائی گوش مسالہ یا کوئی بھی فلیور پسند ہو جو آپ کو لے لینا ہے 1 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون اب آپ نے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جی فرنس میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب آپ نے اسے جو ہے نا ڈونٹ کی شکل میں لے لیا ہے اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے اور درمیان میں سے آپ نے ہول بنا دینا ہے جسے کہ ڈونٹ کے لیے ہمیں ہول چاہیے جی فرنس اب آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک ڈونٹ ریڈی کر لیا ہے اسی طرح سے آپ نے سارے ڈونٹ ریڈی کر لینا ہے بڑی ہی مزی کی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں کمنٹ ضرور کر کے بتا کریں اگر آپ میری ریسپی ٹرائے کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے لگتی ہیں جی فرنس یہ آپ چیک کر سکتے ہو کہ میں نے سارے ڈونٹ بنا لیا ہے اب ہمیں کوٹنگ کے لیے چاہیے بڑی کرمرز اور اس کے بعد ہمیں دو انڈے چاہیے اور اس کے بعد ہمیں کون فلور چاہیے آپ سب سے پہلے ہمیں کوٹنگ کرنی ہے اس میں کون فلور کی اور اچھے سے ہم نے کوٹ کر لینا ہے بلکل ہر کے ہاتھوں کے ساتھ وہ آپ نے کوٹنگ کرنی ہے کون فلور سے کوٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے بعد ایک کی کوٹنگ کریں اس کے بعد ہم بڑی کرمرز کریں اس کے بعد ہمیں کون فلور کی کوٹنگ کرلیں کون فلور کی ہم نے کوٹنگ کرلیں آپ کی کوٹنگ کرنی ہے یہ بہت مزے ہمیں بلکل ہمیں چکن ڈونٹ انشاءاللہ رہ رہی ہوں گے اس لیے سے آپ نے ایک کی کوٹنگ کر کے جو ہے بریڈ کرمس کے اوپر جو ہے اسے رکھ دینا جی فرنڈز ایک کی جو ہے وہ میں نے کوٹنگ کر لی ہے اب آپ نے بریڈ کرمس کی جو ہے وہ کوٹنگ کر لینی ہے اور آپ اسے سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہو اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ون منٹ تک جو ہے نا آپ اسٹیکے سے اسے فریج میں رکھ سکتے ہو جب بھی دیل کرے تو آپ نکال کے جو ہے اسے فرائے کر سکتے ہو بہت ہی مزے کا یہ سنیک ہے جو آپ چائے کے ساتھ جو ہے شام کی چائے کے ساتھ جو ہے وہ کھا سکتے ہو بہت ہی مزی کا فلیور ہے اس کا جی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جو ہے وہ تمام کوٹنگ کر لی ہے اب آپ نے اپنے اوئل جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے چھوڑ دینا ایک سائٹ پے اب ہم نے جو ہے وہ دونر جو ہے وہ فرائے کر لینی ہے اور جب تک فرائے کرنی ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ دونوں سائٹ سے جو ہے وہ سنہری کلر میں نہ آ جائے اگر آپ تھوڑا سے زیادہ کلر کرنا چاہو یہ آپ کی مرضی ہے جب ایک سائٹ سے پک جائے گا اس کے بعد ہی آپ نے دوسری سائٹ جو ہے وہ پلٹ دینی ہے جی فرائنس ایک سائٹ پکنے کے بعد ہی آپ نے دوسری سائٹ جو ہے وہ پلٹ دینی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدر سا جو ہے وہ کلر آ چکا ہے الحمدللہ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے جی فرائنس اب ہمارے ڈانر جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں الحمدللہ اور آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے تو اگر آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا اب اپنی بہن کو اجازہ دیں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی